ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ نے جیمیل آگان اپنے موبائل میں کس طرح کیریئٹ کرنا ہے جیمیل آگان آپ کے موبائل کے لیے کتنا ضروری ہے اس کے بینے آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضبانہ مت بھولیے گا پہلے 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 پہل پوچھ رہا ہے آپ کا last name پوچھ رہا ہے آپ سے user name اور password آپ سے پوچھے گا فرنٹ آپ نے اپنا نام first name ڈالنا ہے آپ نے اس کے بعد second name آپ نے انٹر کرنا ہے دین آپ نے gmail id جو بھی آپ نے جس نام سے ڈی بنانی ہے آپ نے وہ اس میں انٹر کر دینی ہے اور یہ ڈی password آپ نے ضرور کہیں نوٹ کر لینا ہے یہ آپ کے ضروری ہے موبائل کے لیے اوکے فرنٹ اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے کے پاس دوسرا page open ہو جائے گا اوکے آپ کے پاس یہ country country آپ نے select کر گیا آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کر دینا جو بھی آپ کا country ہے اور آپ نے یہاں پہ موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اوکے فرنٹس next میں آپ نے recovery email کا address پوچھ رہا ہے آپ نے recovery email میں آپ کر آپ کی دوسری کو email address ہے تو آپ نے وہ انٹر کر دینا otherwise آپ اسی email کو انٹر کر سکتے ہیں اوکے فرنٹس اس کے بعد آپ سے date اور birth پوچھے گا آپ نے اپنی تاریخ پتائج ڈالنی ہے یہاں آپ نے اپنا متر select کرنا ہے یہاں پہ اپنی date select کرنی ہے یہاں پہ اپنا ایئر select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے gender میں جانا ہے نیچے اپنے male female جو بھی ہیں آپ اپنے select کرنے کے بعد اس کے بعد next کر دینا ہے next کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ page open ہو جائے گا فرنٹس آپ نے سب سے نیچے آنا ہے سب سے نیچے آگیا آپ نے next پہ بھی click کرنا ہے i agree پہ آپ نے click کر دینا ہے اوکے فرنٹس یہ آپ کے پاس page open ہو گیا ہے یہ آپ کی gmail id بن گئی اوکے فرنٹس اگر آپ نے personal information میں آپ نے اپنا ڈیٹر چیک کرنا ہے تو آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں personal information میں جا کر اپنی date of birth اپنا نمبر اپنا نام اگر آپ نے کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپنا password چینج کر سکتے ہیں آپ پچر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں موبائل کی موبائل میں جو بھی آپ نے پچر لگانی ہے اگر آپ نے number verify کرنا ہے تو آپ number بھی اس میں سے verify کر سکتے ہیں آپ number phone بھی click کریں گے یہاں سے آپ اپنا number verify کر سکتے ہیں اوکے فرنٹس let's back اوکے اب اپنے right hand side پر سب سے top میں آپ کے بعد ڈوڑ ڈوڑ نظر آ رہے ہیں آپ اس کے اوپر click کر دینا ہے اپنے gmail پر اپنے click کرنا ہے gmail پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس page open ہو جائے گا جو آپ کو ڈائے پوچھے گا آپ نے direct اپنی email apps پر اپنے open کرنا ہے اوکے فرنٹ یہ آپ کے پاس page open ہو جائے گا بھی یہ page open ہوگی آپ نے open the gmail app پر click کر دینا ہے تو آپ کے پاس gmail app open ہو جائے گی اوکے یہاں سے آپ اپنی gmail سے اپنا right hand side پر click کر دینا ہے اوکے فرنٹ یہاں سے اپنے another account پر click کرنا ہے کیونکہ میرے پہلے account create اس میں بنا ہوا ہے اس لئے وہ login نہیں ہو رہا ابھی جو میں نے بنایا ہے وہ ابھی میں نے login کرنا ہے تو اس لئے میں اس option میں گیا ہوں اوکے یہاں پر اپنا وہ email لکھوں گا جو میں نے ابھی بنایا ہے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کیسے بھی password پوچھے گا آپ نے اس میں اپنا password ڈالنا ہے جو بھی آپ نے password ڈالنا ہے وہ آپ نے enter کرنا ہے اس کے بعد next کر دینا ہے اوکے فرنٹس next کرنے کے بعد آپ کے بعد اگری کا option آتا ہے اس کے اپنا اگری کر دینا ہے اگری کرنے کے بعد آپ کے بعد gmail آپ کی open ہو جائے گی اوکے فرنٹس یہ آپ کے صحابہ پوچھے گا کہ آپ نے اگر backup آپ نے رکھنا ہے google drive میں تو آپ اس کو yes کر دیجئے اگر نہیں رکھنا تو no کر دیجئے and then accept اس کو accept کر دیجئے اور take my to gmail پر آپ نے click کر دینا ہے یہ اب آپ کے باس page آپ کی gmail کا open ہو گیا آپ کی gmail id بن گئی ہے thank you friends میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے like and share کیجئے thank you